اب جب سے مائیکل نے پھر سے شراب پینا شروع کی تھی اس کی ڈرامے باز ہی بڑھ گئی تھی وہ کھلے عام گانے بجانے لگا تماشی کرنے لگا اس کی بیٹیوں سے یہ تماشی کرنے سے روکتی تھی وہ چلا کر بولتا تھا کہ فارفری نے میرا سب کچھ لوٹ لیا وہ موقع ملتے ہیں لوسیٹا کو بھی سنانے کا ایک موقع نہیں چھوڑتا تھا لوسیٹا کو اس کی باتیں بہت چپتی تھی وہ سوستی تھی کہ آخر میں نے ایسا کیا گلت کر دیا اس کے ساتھ ایلیزابیت پوری کوشش کرتی تھی کہ اپنے فادر کو شراب پینے سے روکے غصے میں اس کا فادر کہیں ایلیزابیت یا فارفری کو نقصان نہ پہنچا دے پھر بھی فارفری نے اسے کام پر رکھا ہوا تھا لیکن فارفری کو ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اس سے اتنے نفرت کرتا کیوں آخر کیا کیا ہے میں نے فارفری سوستا تھا فارفری اور لوسیٹا نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں یہ جگہ ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے اس دوران اس کو میر بننے کا آفر ملا فارفری نے مائیکل سے کہا کہ تم لوسیٹا کے لیو لیٹرز کو جلا دو کیونکہ ایک عورت کو بدنام کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ بولا نہیں جلاوں گا وہ اوپن لی کھلے ہام اس کے لکھے ہوئے لیٹرز سب کے سامنے پڑے جا رہا تھا لوسیٹا نے آخر اس کے ہاتھ جوڑ کر اس سے بھیک مانگی کہ پلیز میری میریڈ لائب برباد مت کرو اور یہاں دوستو اس مومنٹ مائیکل کو خود پہ شرم آئی آخر وہ لوسیٹا سے بولا کہ میں تمہارے سارے لیٹرز لٹا دوں گا وہ لیٹرز اس نے بھیجوا دیا جوڑ کے ہاتھوں اور کہا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اب کیا ہوا دوستو فارفری کو ٹاؤن کا میئر لیکٹ کر لیا گیا کوپ جشن کا ماحول تھا کوپ جشن کا ماحول تھا سی جشن کے ماحول میں یہ مائیکل رویل پارسنیج کے رسے میں آ گیا ان کو گریٹ کرنا چاہتا تھا ڈائریکلی تو اس فارفری نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا ماحول کا اسے دور ہٹوا دیا لوسیٹا بھی مانتی تھی کہ میرے ہزبنڈ کو جو بھی سچسس ملی ہے یہ اس کی خود کی محنت ہے ماحول کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اب ماحول کی یہاں پر بہت بیزتی ہو گئی تھی انسلٹ ہو گئی تھی جب وہ گھر لوٹا تو یہ جوب بھی یہی باتیں کر رہا تھا کہ یہ ہزبنڈ وائف کتنے بدل گئے لیکن مایکل کو ابھی کسی کا کچھ بھی سنائی نہیں دی رہا تھا شاید اب کی بار یہ انسلٹ اسے بہت فیل ہو رہی تھی اکنی کیا تھا اور اس نے اپنی عزت کیا کر لی تھی اس نے فارفری کو ایک جگہ بلوایا اور اس سے لڑنے لگا رسلنگ کرنے لگا اسے دبوچ کر بولا کہ میں نے کیا گلت کیا تھا تیرے ساتھ میری تیرے اتنی پرواہ کی اس کا یہ بدلہ ملا مجھے وہ چاہتا تو اسی وقت فارفری کی جان نکال سکتا تھا گردن دبا کے لیکن اس نے اسے چھوڑ دیا فارفری وہاں سے چلا گیا لیکن یہ وہیں بیٹھا سوچتا رہا وہاں ڈاکٹر نے جو کہ لوسٹا کے گھر پر تھی ڈاکٹر نے ایلیزابیت کو بتایا کہ لوسٹا پریگنٹ ہے فارفری نے دوسری در فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ٹاؤن کو چھوڑ کر چلا جائے گا بھاگ جائے گا مائیکل گھر پہنچا دیکھا کہ ایلیزابیت گھر پر نہیں ہے اسے پتا چل چکا تھا کہ لوسٹا بیمار ہے اور وہ اس کی پاس میں ہے فارفری تو اپنی جان بچا کے بھاگنا چاہ رہا تھا یہ اس کے گھر پہنچا فارفری کے اور ایلیزابیت سے پوچھا کیسی حالت ہے لوسٹا کی یہاں اس مائیکل کو لگا بھلے ہی بائیولوجیکلی یہ میری بیٹی نہیں ہے کون ایلیزابیت یہ میری بیٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ میری بیٹی ہے یہ ترنت اپنے گھر لوٹ گیا یہ گھر پہنچا تو جوپ اس سے بولا کہ آپ کے بارے میں کوئی پوچھ رہا تھا اب اسی بیچ ایک دکھ کی خبر آئی کہ لوسٹا کی ڈیتھ ہو چکی تھی لوسٹا کے ڈیتھ کے پہلے فارفری اس کے پاس آیا تھا پوری رات اس کے پاس میں تھا لیکن آخر لوسٹا گزر گئی ایلیزابیت اس کی ڈیتھ کے بعد گھر آئی آ کر اپنے فادر کو وہ سو گئی آتے ہی مائیکل نے پہلی بار اپنی بیٹی کے لیے بریکفرس بنایا تھا انتظار کر رہا تھا اس کی جاگنے کا شاید اب اسے اس دنیا میں بس اس کی بیٹی ہی پیاری تھی تب ہی دروازے پر کسی کی دستک ہوئی جو اسے پہلے بھی پوچھنے آیا تھا یہ کون تھا یہ تھا ریچرڈ نیوسن ایلیزابیت کا اصلی فادر جو ابھی مرا نہیں تھا اسے دیکھتے ہی مائیکل کا روم روم بال بال کھڑا ہو گیا اس نے مرنے کا ناٹک اس لیے گیا تھا کیونکہ سوزن کے ساتھ خوش نہیں تھی وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے اصلی پتی کے پاس مائیکل کے پاس واپس لوٹ جائے اب جب اسے پتا چلایا ریچرڈ نیوسن کو کہ سوزن کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ اپنی بیٹی ایلیزابیت کو لینے آیا ہے اب مائیکل کا ایک ہی سہارا اس کی بیٹی جسے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا وہ بولا نیوسن کو دیکھ کر کہ ایلیزابیت تو مر گئی ایلیزابیت تو مر گئی اسے اپنی ماں کے بغل میں دفنا دیا گیا ہے نیوسن کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور وہ وہاں سے چلا گیا اب مائیکل کو پتا تھا کہ آج نہیں تو کل اس آدمی کو پتا ضرور چلے گا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے تو یہ لوٹ کر ضرور آئے گا اور نیوسن کا تو چھوڑو اگر ایلیزابیت کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا کہ اس کا فادر اصلی فادر زندہ ہے وہ گھر لوٹا بریک ورسٹ کیا ایلیزابیت کے ساتھ اسے ڈیٹ تھا کہ نیوسن جرور اسے لے جائے گا ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے جن کو بھی میں پیار گٹتا ہوں اپنی زندگی میں وہ مجھ سے دور چلے جاتے ہیں اس نے ایک دفعہ اپنی بیٹی سے پوچھا کیا تمہیں میریکلز پر بھروسہ ہے چمتکاروں پر وہ اپنے فادر کا سیریس فیس دیکھنے لگی اور بولی بابا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی وہ گھولا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تجھ سے کیسے معافی مانگو وہ بولی وہ سب تو میں بھول بھی گئی اسے چنتہ تھی کہ نیوسن ابھی بھی تلاش کر رہا ہے اپنی بیٹی کی اور یہ زندہ ہے تو صرف ایلیزابیت کی وجہ سے اور دوستو یہ کبھی نہیں چاہتا کہ فارفری اس سے اب اس کی بیٹی بھی چھین لے کیونکہ لے دے کے اس کے پاس بس یہی رہ گئی تھی پہلے بھی کافی کچھ چھین چکا ہے فارفری اس سے اور وہ نہیں چاہتا کہ نیوسن آگر اپنی بیٹی کو لے جائے کسی بھی طرح سے وہ ایلیزابیت سے دور نہیں ہونا چاہتا اور اسی بیچ اس نے کیا نوٹ کیا کہ ایلیزابیت اور فارفری کا ملنا جلنا بہت ہو رہا تھا لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ اب کی بار نہیں اب نہیں روکوں گا وہ دونوں بہت قریب آگئے تھے ایلیزابیت کو کچھ زرہ سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ مایکل اس مومنٹ کیا فیل کر رہا تھا اسے یہ تھا کہ اس کی بیٹی اگر اسے سچ میں مانتی ہوگی تو خود اس کی مانسک پیڑا سمجھے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی بیٹی آج بھی اسے اس کی لف لائف کی ایک سب سے بڑی پرابلم کی طرح دیکھتی ہے اور آخر ریچرڈ نیو سن بھی واپس آ گیا تھا اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور اس وقت نہ جانے یہ مایکل کہاں اچانک گائب ہو گیا یہ ٹاؤن چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے بعد ریچرڈ نیو سن اپنی بیٹی سے ملا اسے پورا سچ بتایا بہت ایموشنل سین تھا جب ایک باپ اتنے لمبے سمیہ بعد اپنی بیٹی سے ملا یہ ریچرڈ نیو سن اس کا اصلی باپ تھا فارفری نے ہی ایلیزابیت کو اس کے اصلی باپ سے ملویا وہ بولا کہ مایکل مجھ سے بولا بیٹی کہ تم مر گئی ہے یہ سن کر ایلیزابیت کو بڑا غصہ آیا مایکل پر اور اس کے بعد ریچرڈ نیو سن نے خود کہا کہ میں تمہاری اور فارفری کی شادی کروا ہوں گا اور اس شادی کو رکھا گیا فارفری کے گھر پر یہاں مایکل جو ٹاؤن چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ لوٹا ویڈن فرائٹس میں واپس جہاں اس نے پچیس سال پہلے اپنے بیوی اور بچی کو بیچنے کا پاپ کیا تھا سوچنے لگا کہ یہ سجا ملی ہے اسے اپنے بیوی اور بچی کو بیچنے کی وہ روتا رہا پچتا تا رہا اور وہیں پہنچ گیا جہاں پچیس سال پہلے یہ ایک دم اکیلا تھا اور آج بھی ایک دم اکیلا ہے وہیں اسے خبر ملی کی کاسٹر بریج کے میئر کی پھر سے شادی ہو رہی ہے پھر سے شادی کر رہا ہے کاسٹر بریج کا میئر تو اس نے سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں تو جاؤں گا اور اس شام یہ آیا اپنے فٹے پرانے کپڑے پہن کر جو ایک لوتے اس کے پاس تھے اور تھوڑے سے پیسے جس سے اپنی بیٹی کے لیے ایک برڈ اس نے خریدا ایک چوٹا سا پکشی کہ گفت دوں گا لیکن آنکھوں میں ایک شرم تھی ایک نوکر کو بھیج کر یہ پیچھے کے دروازے سے اندر انٹر ہوا اس نے ایلیزابیت کو بلوایا جو کہ ٹانس کر رہی تھی وہ وہاں پر آئے اور اسے دیکھتے ہی اسے گھسا آیا وہ بھولی کی کیا کم ہی رہی تھی میری کیئرنگ میں جو آپ نے ایسا کیا کیوں بولا میرے فادر کو کہ میں مر چکے اور وہ چپ چاپ سنتا رہا بس ایک بار اس نے معافی مانگی وہ اسے سنائے جا رہی تھے اور وہ بولا کہ بیٹی میں تیری خوشی بگاڑنے کی ارادے سے نہیں آیا اور اس نے کوئی صفائی دیئے بنا ایک قسم کھائی کہ بیٹی مرنے تک تجھے اپنا چہرہ نہیں دیکھاؤں گا اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا اس بات کو ایک مہینہ گزر گیا ایلیزابیت کی شادی کو پھر اسے ایک مہینے بعد ایک پکشی پنجرے میں مرا ہوا ملا اسے ملا وہ پکشی جو مائیکل اس کے لئے گفٹ لائے تھا وہ وہیں بھول گیا تھا وہ پکشی اس لئے تھا تاکہ وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگ سکے ایک شانتی قائم کر سکے اس پکشی کو دیکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ مجھے اپنے فادر کو ڈھونڈنا ہوگا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی مائیکل مر چکا تھا مرنے سے پہلے وہ بہت بیمار اور کمزور ہو چکا تھا اس وقت اس ایبل نے اس کی سیوہ کی تھی ایبل کون جس کو اس نے ننگا کیا تھا کبھی ایبل بولا کہ مرنے سے پہلے اس کی اچھا تھی کہ ایلیزابیت کو میری ڈیتھ کے بارے میں نہ بتایا جائیں کیونکہ میرے پاس جاتے جاتے اسے دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ایلیزابیت کو اس مومنٹ واقعی بہت برا لگا کہ ایک لازٹ ٹائم صاف دل لے کر وہ آدمی سے ملنے آیا تھا اور اس وقت بھی اس نے اس کی انسلٹ کر دی ملنے آیا تھا